سنکٹ کے ساتھی جیٹلی چلے گئے سیاسی گلیاروں میں جیٹلی کو موڈی کا واسطوک چانک کے مانا جاتا تھا موڈی جب گجرات کے سی ایم تھے تب ان کے قانونی الجھنوں سے پار پانے میں ان کو قانونی صلاح دینے والے صلاحکار کی بھومی کا نبھانے والے جیٹلی بعد میں ان کے مکھ یودھا اور صلاحکار کے طور پر اُبھرے جیٹلی کی تاریف میں موڈی خود انہیں بیشکیمتی ہیرہ بھی بتا چکے ہیں ارون جیٹلی کے ندھن سے سیاسی گلیاروں میں شوک ہے پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ ساتھ دوسرے دلوں کے نیتا بھی شردھانجلی دینے کے لیے جیٹلی کے آواز پہنچ رہے ہیں کل ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا یہ تمام نیتا ان کے گھر انہیں شردھانجلی دینے ان کے انتیم درشن کرنے اور ان کے پریجنوں کو ڈھاڈس بندھانے کے لیے پہنچے وہ دلی کے مکہ منتری ارون کے جریوال ہوں وہ دیش کے گرہ منتری امیت شاہ ہوں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پتامہ لالکرشن آڈوانی ہوں وہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات ہوں وہ اوڈی شاہ کے مکہ منتری نوین پٹنائک ہوں یا دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ ہیدر آباد کے دورے پر تھے دورے کو آدھا بیچ میں چھوڑ کر وہ واپس لوٹے اور پھر یہ یدگار ان کے موں سے نکلے سری ارون جٹلی کا نہیں رہنا ہم سب دیش بھر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کے لیے ایک سہن نہ ہونے والا آگات ہم سب کو آج لگا ہے سری ارون جٹلی ستر کے دسک سے دیش کے رادیتک شتر کے اندر ابھی جت کام کرتے رہے ہیں امرجنسی کے دوران 19 مہینے جیل میں رہنے والا چھاتر نیتا اس کے بعد ایک میگھاوی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے اندر دیر ساری جن سمسیہوں کو کانون کے مادیم سے سل جانے کے لیے کئی بھرشتہ چار کے ماملوں کو اکھر کر آواد دینے میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ایک سانسہ دین آتے بھی ہمیشہ آرون جی جنتہ کی آواد بنے بھرشتہ چار کے خلاف ایک توسے ڈر کا رول ان کا رہا جب ویپکس کے نیتا رہے ہیں دیر سارے بھرشتہ چار کے ماملوں کو ترک بدھ روپ سے راجے سبھا میں انہوں نے رکھ کر دیش کے اندر ایک جاگروکتہ لانے کا پریاست کیا اور سرکار میں جب جب رہنے کا موقع ملا چاہے وہ اٹل جی کی سرکار ہو چاہے سری نریندر موڈی جی کی سرکار ہو ہمیشہ ایک کسل پساسک کی روپ میں ارون جی نجر آئے جندھن ایکاؤنٹ نیچے تک پہنچانا ہو نوٹ بندی کی بات کو سفل کرنا ہو جی ایسٹو کو سوچارو روپ سے لاغو کرنا ہو ہر طرح کے کام کے اندر انہوں نے بڑی تنمیتہ کے ساتھ ریشتر بکاس میں اپنا یوگڈان کیا ان کتموں وقتی کا طور پر کئی برسوں سے جانتا تھا اور ان کی رشتے ہم سے دو قسم کے تھے ایک تو راجنیت کے رشتے اور دوسرے ہمارے بہت پرانے لیور اور یہ ہمارے بھی لیور رہے ہیں تو داری لال دوگرہ جب ان کے ادامات یہ موسیقی تو ہم نے آخر تک یہ دونوں رشتے نبھائے اور رشیش روح سے پسلے پانچ چھو برسوں سے رائے صباح میں صدم کی نیتا تھے اور میں بفق شنیتا وہ تیسرا رشتہ ہم ہمارے بیچ میں جڑا ہوا تھا اور ان کو جاننے کا اور بھی اوسر پراتھ ہوا وہ بہت اچھے وکیل تھے سپریم کورٹ کے لیکن بہت اچھے پارلمنٹیرین بھی تھے اور یہ دونوں کھو دیا کسی ایک رکھتے میں ملنا ایک اچھے پارلمنٹیرین ہو اور ایک اچھے وکیل ہو اور ایک اچھے انسان کچھ عرصے سے وہ بڑی سنگھرش کر رہے تھے اور کیا انہوں نے بہت سنگھرش ان تمام بیداریوں کے ساتھ لڑتے رہے جوجتے رہے لیکن ایک دنوں آ گیا آج جب وہ ہم سب کو اور اپنے پریوار کو اپنے دوستوں کو اپنی وکیلت کو ان پارلمنٹ کو چھوڑ کر ہم سے ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہو جارون جیٹلی جیسا نیتہ ملنا مشکل ہے راجنیت میں ایسے وقتی تھے جو بھاشا پہ جن کا کمانڈ جن کا وپکشی دلوں سے سب سے بہترین رسطہ جن پہ کسی بھی سبجیکٹ پہ بلوال ہو چاہے آرتھے کو چاہے راجنیتے کو چاہے کرکٹ ہو ہر چیز پہ ان کی سلا ہے اور قانون کے تو وشہ سکتے تھے مجھے لگتا ہے یہ پورے بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوا بھارت کی راجنیت کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہمارے صحیح ہوگی ہمارے سمواداتا راجیو شرما اس وقت کیلاش کالونی میں جیٹلی جی کے گھر کے قریب موجود ہیں ان کے پاس ہم جا سکتے ہیں اور ان سے بات چیت کر سکتے ہیں راجیو کل ہی میں اور آپ سٹوڈیو میں یہ بات کر رہے تھے کہ چمتکار ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ جیٹلی جی کو جلد ہم سوسط ہو کر لوگوں کے بیچ میں پھر سے سارجنک جیون میں دیکھیں لیکن ہماری یہ بات ہمارا سپنہ ہی رہ گیا جیہا دینش سپنہ ہی رہ گیا اور یہاں پر بس اتنا ہی جوڑنا چاہوں گا کہ راجنیتک میں جو راجنیتی میں جو ویچارک بندھن ہوتے ہیں انہیں توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے کئی بار تمام راجنیتا اپنے دائروں میں سمٹ کر رہ جاتے ہیں لیکن آج جو کچھ بھی دیکھ پایا ہوں اور اس سے پہلے بھی جب میں ہائی کوٹ بھی کبر کرتا تھا تو میں اکثر ارون جیٹلی کو دیکھا کرتا تھا اور وہاں پر یہ راجنیتک بندھن تمام نیتا آپس میں توڑتے ہوئے ارون جیٹلی کے لیے دکھتے بھی تھے ملتے بھی تھے باتچیت بھی ہوتی تھی حالانکہ کافی زیادہ گہن باتچیت بھلے ہی نہ ہو لیکن ارون جیٹلی کا خلاپن ضرور نظر آتا تھا اور جو ہم ابھی تک لگاتار بتا رہے تھے اور آپ بھی ہمارے درشکوں کو بتا رہے تھے کہ ایک شطرو سنگھارک کے طور پر انہیں نام دیا گیا تھا حالانکہ شطرو سنگھارک تو وہ نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو شطرو کو مطر بنا کر ضرور وہ شطروتہ کا سنگھار کرتے تھے تو کچھ ایسا ہی یہاں پر بھی دیکھنے کو ملا ہے گھر کے باہر ضرور میں ہوں اور یہاں پر تمام جگہ بیریکیڈ ہے لیکن تمام دائرے ٹوٹ گئے ہیں سونیا گاندھی راہل گاندھی پہنچے ہیں پور پیدان منطری منمون سنگھ پہنچے ہیں راجپتی رامنات کوون گرہ منطری آمیتر شاہ اور کس کس تیتہ کا نام نہیں لیو ہو وہ ہے بیجت سے نوین پٹنایت مخی منطری یہاں پر پہنچے ہیں دلی کیرون کیجریوال پہنچے ہیں تو ایک کے بعد ایک سب نے اپنے بندن توڑے اور آخری سمجھ میں اگر ان کو شدہانجلی دینے کے لیے لوگ تمام دائرے توڑ کر آ رہے ہیں تو کہتے ہیں ایسے شخص کو ارون یا ارون اودے سے اگر ہم بات کریں تو ارون اودے وہ ہوتا ہے جو صبح کی ایک لالیمہ لیے ہوئے سورج ہوتا ہے اس طرح کا تو کہیں بہتو راجنیتی میں بھی ارون جیٹلی نے وہی لالیمہ بنائے رکھی تھی یہ جو ذکرہ کر رہے ہیں کہ پارٹی لائن سے ہٹ کر دوسری پارٹیوں کے نیتا بھی ان کے گھر پہنچ رہے ہیں شدہانجلی دینے کے لیے اور یہ دکھاتا ہے کہ ان کی سویکاریتہ ہر ایک پارٹی کے بھیتر کتنی زیادہ تھی آپ کے پاس ہم لوٹیں گے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ الگ الگ پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے اترکت بھی نیتا انہیں آج کیسے یاد کر رہے ہیں ارم جی نے اپنا رازمی تک جیدن سٹوڈن بیس شروع کیا تھا اور جب در سٹوڈن پولٹکس میں تھے میرا انچہ سمپرک تھا اتنا پرانا اتنا خیرہ سمبند ایک مطر کے روپ سمیہ سمیہ پر بیٹھ کے یہ وچار کرتے تھے کہ بے منتری بنے میرا اسے پوچھتے تھے سلاح مانتے تھے ایک ایسے وقت تھی انہوں نے نترکہ ہر پارٹی کے ساتھ ہر پارٹی کی سدسٹی کے ساتھ مجھائی ہے آج اہم جی رہے انہوں نے دوش کی راجمیتی میں اپنا ستان بلایا دوش کے ایک ایترہ میں اتنا ستان بلایا دوش کے نیوال چھتر میں اپنا ستان بلایا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ستان اتنا سارے چھتر میں بنا سکتے ہیں میں سردانجلی ارپر کرتا ہوں آتنا کرتا ہوں ان کی آتما کشان کی بلے کچھ شنگ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان کام نہیں کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کشان کیا کہ آج وہی شنگ ہے دیش میں ایک بڑا نیتا پویا ہے اور ہم سب نے ایک دوش ایک مطر اور ان کی کمی ہمیشہ کھلتی رہے گی بہت عرشوں سے ارنجی کے ساتھ ہم جڑے ہیں قریب قریب اسی کے دشت سے اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے تو آج میرے پاس کوئی شب نہیں ہے کوئی لفظ نہیں ہے کہ کس پرکار سے میں اپنا درد میں سمجھتا ہوں آپ سب ایک ہی درد سے جھوڑ رہے ہیں اور ان کے پریوار کو بہت بہت ہمت دے روان اور ان کی آتما ہمیشہ شانت ہو اور ہمارے بیچ میں ان کا جو سکھایا ہوا سب ہم سب ان کو لے کر آگے تو آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ دنوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کملنات دینیش ٹریویدی اور آپ نے دیکھا وہ کس طریقے سے آج عرون جیٹلی صاحب کو یاد کر رہے ہیں ہمارے سمواداتا راجیو شرما کرو ہم ایک بار پھر سے کریں گے راجیو وہی پریلکشت ہو رہا تھا ان باتوں میں بھی جو آپ کہہ رہے تھے وہی ہم نے سنا اور یہ بھی یہ بات بھی دکھتی ہے اس میں ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں ان کے مطر ہی رہے ہو دوسرے پارٹیوں میں ایسا ضروری نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ کئی بار سڑک پر باہر یا سنسد میں انہوں نے ان لوگوں کا موہ بھی بند کر آیا ہو ممکن ہے کہ کئی بار ان کا یوں موہ بند کرانا یا کسی بارے میں ترک دینا ان کو ناغوار بھی گزرا ہو لیکن جیسا کہتے ہیں کہ اگر ویرودھی بھی ویپکشی بھی اگر قابل ہو اور اس کے کنڈکٹ پہ آپ سوال نہیں اٹھا پائیں تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں اور وہی عزت یہاں دکھائی دے رہی ہے جی ہے وہ عزت دکھائی بھی دے رہی ہے اور عزت تمام بیانوں میں پرلکشت بھی ہے دنیش یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ ہر کوئی آکر یہ بات ضرور کہہ رہا ہے کہ ویچار دھارائیں ضرورہ لگ رہی ہیں لمبے بگ تک ارون جیٹلی لگاتار جڑے رہے ششید حرور نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ میرے ایک سینئر کی طرح تھے اور کچھ باتیں یہاں پر بھی وہی نکل کر آئی جو لوگ ان کے ساتھ یہاں آس پاس رہنے والے تھے وہ انہیں بہت زیادہ مس کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے بھی مس کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہم سے یہ تک کہتے ہوئے چلا گیا کہ جب جب ارون جیٹلی جی ویت منترالے سمال رہے تھے تو ان کی ایک خاص ایک تصویر آیا کرتی تھی جب بھی وہ بجٹ بناتے تھے حلوہ بناتے ہوئے اپنے تمام عدکاریوں کے ساتھ اور وہ حلوہ بنانا ہے راجیب آپ کے پاس ہم پھر لوٹیں گے اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے کون کون وہاں پہنچ رہا ہے یہ بھی سمجھیں گے لیکن کرن کھیر پھرکاش جا بڑے کر سمیت اور بھی کئی لوگ ان کو کس طریقے سے آج یاد کر رہے ہیں دیکھئے یہ نیوز شیئر شریعانو پیپلی جی نہیں رہے رکوان ان کی آتما کو شانتی دے اتنے کمال کے نیتا ہمارے لوگ ہمارے راجی سباں میڈر اور سباں ان کے جانے سے پاکنگ ہوں اور ہم سب کو وطباری شکریہ اس سے پہلے سوشمہ جی چلی گئیں دونوں ہی ایک ساتھ سیاسی جگت کا ایک ستارہ جس میں اپنے گیان سے ویروہدھیوں کو پست کیا سادگی سے لوگوں کا دل جیتا بی جے پی کے قدعور نیتا اور پورو ویتمندری یارون جیٹلی دنیا کو الویدہ کہ گئے اور پیچھے چھوڑ گئے انتہین یادوں کا کاربا جس میں جیٹلی کے جیون کے وہ انش ہیں جو دیش کے لیے دھروہر ہیں ایک ازین شکسیت دنیا سے ویدہ ہو گئی سادگی، بودکتہ اور حاضر جوابی جب ساتھ مل جائے تورن جیٹلی جیسی سکشیت تیار ہوتی ہے سڑک پر سنگرام ہو یا سنسد میں بھاشر جیٹلی کا اس میں کوئی توڑ نہیں تھا شاید اس لیے وہ بی جے پی کے ان نیتاؤں میں شمار کیے جاتے تھے جو اپنے وقت میں پارٹی کے پورک بن چکے تھے ارون کے اسطح کے ساتھ ہی بی جے پی میں ان کے سفر کا انت ہو گیا لیکن انتہین یادے دل کے کونے میں ہمیشہ کے لیے جذب ہو گئی جو رہ رہ کر ارون جیٹلی کے شورے اور بدھمتہ کا دور یاد دلاتی رہیں گی ایسا توہ توہ توانن کی تیاری تو سب کر رہے تو مگر تیاری من کی وہ نہیں رہی ہم تو ان کی مجاز بھی کرتے تھے کہ پارٹی کے بلو آئیڈ ہوئے ایسا ہمیں بولتے کی کہ ارون جی انڈا مجاز بھی کرتے تھے ارون جیٹلی جی کے آدرش اور ان کی کرمشیمتہ کرمرتہ کا انکرم کرنا یہ آج سب کے لیے ایسا کٹھن چنوٹی بھرا ایک ادھارو سامنے آیا ہے جس کو نبھانا بھی ہر ایک کے لیے سمبھب نہیں ہے ارون جیٹلی پچھلے پندرہ دن میں ایمز نے بھرتی تھے وہ سڑ سٹ سال کے تھے شنیوار دوپہر بارہ بچ کر سات منٹ پر انہوں نے آخری ساس لی 9 اگست کو ساس لینے میں تکلیف کے بعد ارون جیٹلی کو ایمز نے بھرتی کر آیا گیا تھا انبھاوی ڈاکٹروں کی ٹیم کی دیکھ ریک میں ان کا علاج کیا جا رہا تھا ان پندرہ دنوں کی بیچ میں دو بار جیٹلی کی حالت بہت نازک ہونے کی خبر بھی آئی اس وقت بھی نیتاؤ کا ریلا ایمز جا پہنچا تھا پچھلے ہفتے شنیوار شام کو رکشا منٹری راجنات سنگھ بھی خالچال جاننے پہنچے تھے اس سے پہلے 9 اگست کو پردھان منٹری نریندر مودی سواست منٹری ہرشوردھن انہیں دیکھنے کے لیے اسپتال پہنچے تھے بھارتی جانتہ پارٹی کا میں جب ادھیکش تھا تین سال میں انہیں پرسنگ سمسیا سنکٹوں پر ان سے سلا لے کر میں کام کرتا تھا پارٹی کے وچاردارہ کے پتی سمبرپی ایسا ان کا وقتیت باتا وشش روپ سے انہیں کیے ہوئے بھاشن لوگ سوا میں راجہ سوا میں لوگ یاد رکھیں گے ان کا جانا ہم سب کے لیے ہماری یکتیگرد پاریباری پارٹی کی ساماجی سرکار کی راشتی ایسے آنی ہے آج ایک پرکار سے وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں جیٹلی کی ایسا یکتی یہ ہے پارٹی کے لیے بھی ایسٹ ہے گورنمنٹ کے لیے بھی ایسٹ ہے اور وہ دیش کے بھی ایک بہت ہی مہتپون ایسٹ ہے ہمارے لیے ہمیشہ آدرس بنتی رہیں گے اور بھارٹی جنتہ پارٹی کے لیے دیش کے لیے جو یکدان دی ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ آدرس بنتی رہیں گے اور یہ مارک درسن لے کے ہی آگلی دنوں میں دیش کے لیے ہر نگری نشتہ سے کام کریں گے انہوں نے اپنے جیبن کال میں نشتہ سے امانداری سے جو کام کیا ہے ہماری دیش بسی کبھی بھولیں گے نہیں اس لیے آس اس پل میں جتلی جی کی آتما کی سنتی کے لیے اس سر سے پاٹھونا کرتا ہوں اور ہماری کانڈولینس جتلی جی کے فیملی کی ہر میمبر کی کے لیے میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں اور میرا دیش بسی سے ہی اپیل ہے کہ اگلی دنوں میں ہمیشہ جتلی جی نے جو راستہ دکھایا اسی راستے پہ ہم سب کو ایک ساتھ مل کر ہم سلیں گے اور ہمیں سلنا ہے اسم کے مکہ منتری سربانن سونوبال ابھی آپ کو دکھائی دے رہے تھے ارون جیٹلی جی کو وہ بھی شدت سے یاد کرتے ہوئے اور ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہو پائے گی اس بات کو ریکھانکت کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ہم آپ کو وہ تصویریں لکھا رہے ہیں جب بھارتی جنتہ پارٹی کے پتا محلال کشنا اڈوانی اپنی بیٹی پرتی بھار اڈوانی کے ساتھ پہنچے شوکسن تپت پریوار کو سانتونا دی اور یہاں پوروکیندری منتری کی طرف سے پوروکیندری منتری وینوت شرمہ انہوں نے اپنی شدہانجلی ارون جیٹلی کو دی ہے اور ان شبدوں میں یاد کیا ہے ارون جیٹلی جیسے اشت سوی نیتہ کا جانا پورے بھارت کی کشتی ہے مجھے پورے راشت کو ان کے جانے سے گہرا دکھ ہوا ہے راج نیتی میں ان کا یوگدان صدیوں تک خیات کیا جائے گا ایشور ان کے پریوار کو سنبھل دے اور دیونگت آتما کو شانتی دے پوری پولٹیکل فریٹرنیٹی اس بات کو لے کر دکھی ہے کہ ان کے بیچ کا ایک چمکتا جگمگاتا ستارہ آج اس فانی دنیا کو ہمیشہ کے لیے رخصت کہ گیا نینوے سے دو ہزار تیرہ تک ڈی ڈی سی اے یعنی ڈلی زلا کرکٹ سنگ کے ادھیاکش کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا ڈی ڈی سی ادھیاکش پر رہتے ہوئے جیٹلی کا نام ویبادوں میں بھی آیا تھا بی جے پی کے بڑے نیتاؤں میں شمار ارون چیٹلی کیول ایک تیز تر راڈ نیتا ہی نہیں تھے ایک سفل کرکٹ پرشاہ سکت بھی تھے ارون چیٹلی کا کرکٹ سے بھی ناتارہ چیٹلی 1999 سے 2013 تک ڈلی اور جلا کرکٹ سنگ یعنی ڈی ڈی سی اے کے ادھیاکش بھی رہے ڈی ڈی سی اے ادھیاکش پت پر رہتے ہوئے جیٹلی کا نام ویبادوں میں بھی گھیرا تھا ڈی ڈی سی اے کے پورو سدھسیوں اور پورو کرکٹروں ویشن سنگ بیدی اور کرتی آزاد نے جیٹلی کے ڈی 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 سی اے ادھیاکش پت پر رہنے کے دورہ اس کے سنچالن میں کئی طرح کی انیمتہیں اور کپربندھن کا آروپ لگایا تھا ارون جیٹلی نے ڈی ڈی سی اے میں ہوئی ویتی آنے مطاو کی آروپوں کو غلط بتاتے ہوئے ان کو خارج کیا تھا یہ بیواد ان کے ویت منتری رہنے کے دوران ڈیلی کے مکہ منتری ارونت کے جیوال دورہ ان پر ڈی ڈی سی اے میں کثت ویتی آنے مطاو کے لیے لگائے گئے آروپوں کے بعد سرکیوں میں آ گیا تھا اس سارے ماملے کے بعد جیٹلی نے ارونت کے جیوال پر مانہانی کا کیس کر دیا تھا میں سپسٹ کر دوں کہ دلی میں گیر سرکاری سادنوں سے بنا ہوا ایک ماتر کرکٹ سٹیڈیم یہ ہے باقی سب ٹیکس پیئر یا سرکار کے خرچے پر بنے ہیں آپریل 2018 میں ارونت کے جیوال اور عام آدمی پارٹی کے چار نتاؤں سنجا سنگ آشتوش راگہ چڑھا اور دیپک واجبین جیٹلی پر ڈی ڈی سی اے میں کاثت ویتیا نے مطاو کا آروپ لگانے کیلئے کوٹ میں معافی مانگی تھی جس کے بعد جیٹلی نے مانہانی کا مقدمہ واپس لے لیا تھا اور یہی خوبی ہے یہی قابلیت ہے اور یہی قد ہے رون جیٹلی کا کہ جس کانگریس کو اور کانگریس کے نیتاؤں کو انہوں نے کئی بار ایسا کوسا اور ایسے تنج کیے ان پر کہ ان کو کئی بار کچھ بولتے نہیں بنا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا ان کو لا جواب کر کے چھوڑ دی راج وہی نیتا شدت سے ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں کچھ محسوس کچھ آپ کچھ پسی کچھ 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 کی کچھ کچھ امیر مات جونیر مات پلیاری کیفير کچھ 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 نوش کچھ آج ہوسوس تroat مہرم کی رشتے ہم سے دو قسم کتھ ہیں ایک تو راجنیت کے رشتے اور دوسرے ہمارے بہت پرانے لیوبر ہمارے بھی لیوبر رہے ہیں فردار اللہ دوگراج ان کے ادامات ہم نے آخر تک یہ دنوں رشتے نبھائے اور وشیش روح سے پچھلے پانچ چھے درسوں سے رائے صباح میں صدن کے نیتا تھے اور میں ببکشہ نیتا وہ تیسرا رشتہ ہمارے بیچ میں جڑا ہوا تھا اور ان کو جاننے کا اور بھی اوسر پراتھوا وہ بہت اچھے وکیل تھے تھے سپریم کوٹ کے لیکن بہت اچھے پارلمنٹرین بھی تھے اور یہ دونوں کھو دیاں کسی ایک رکھتے بھی ملنا اسمبھو ہے ایک اچھا پارلمنٹرین ہو اور ایک اچھا وکیل ہو اور ایک اچھا انسان کچھ عرصے سے وہ بڑی سندھرش کر رہے تھے اور کیا انہوں نے بہت سندھرش ان تمام بداریوں کے ساتھ لڑتے رہے انہوں نے ایک تکجھ رہتا تھے بھارت کی لاجمیتی میں بھی ان کا ایک مشوشت تھا رہا اور جیسا بھی کہا انہوں نے ہر جمعگاری کو بخوبی نبھایا ہے شایے اندوستان کے منتری کے روپ میں الگ الگ ویبھاد جو ان کے پاس بخش کے نیتا کے روپ میں نیتا صدن کے روپ میں اور کانون کے کشیتر میں وہ اپنی گہری چھاپ چھوڑ رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ راجمیتی کی جو دلوں کی لکیریں ہیں اسے الگ ہٹ کے رشتے بنائے اور وہ رشتہ ہمارا بھی ہمیشہ رہا ہے ایک دوست کا ایک بڑی خشنطہ ان میں تھی ایک منتری کے روپ میں جو پشلی ابھی سرکار تھی مہتپورڈ بشیوں پہ عام سہمتی بنانے کے لیے وہ پہل کرتے تھے باتچیت کرتے تھے ان کا یوگدار ہمیشہ یاد رہے گا کچھ شنگ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان کام نہیں کرتی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہی شنگ ہے جیس نے ایک بڑا نیتہ کھویا ہے اور ہم سب نے ایک دوست ایک مطر اور ان کی کمی ہمیشہ کھلتی رہے گی بہت عرشوں سے عرون جی کے ساتھ ہم جڑے ہیں قریب قریب اسی کے دشت سے اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے تو آج میرے پاس کوئی شب نہیں ہے کوئی لفظ نہیں ہے کہ کس پردار سے میں اپنا درد میں سمجھتا ہوں آپ سب ایک ہی درد سے جھوڑ رہے ہیں اور ان کے پریوار کو بہت بہت ہمت دے بھگوان اور ان کی آتما ہمیشہ شانت ہو اور ہمارے بیچ میں ان کا جو سکھایا ہوا سبت ہے ہم سب ان کو لے کر آگے سے عرون جی نے اپنا راجنی تک جیبن سٹوڈن بیس شروع کیا تھا اور جب سٹوڈن پولٹیکس میں تھے میرا ان سے سمپڑتا ہے اتا پرانا اتا غیرہ سمپڑتا ایک نتر کے روک سمیں سمیں پر بیٹھ کے میں بیچار کرتے تھے جب میں منتری بنوں میں اسے پوچھتے تھے سلام آنکھے تھے ایک ایسے وقتی جنہوں نے نترکہ ہر پارٹی کے ساتھ ہر پارٹی کی ستسک کے ساتھ میں بھائی رہا آج اونگی مہی رہ انہوں نے دوش کی راغنیتی میں اپنا ستھان بلایا دوش کی اتنا میں اتعااس اپنا ستھان بلایا دوش کی میرل چھتر میں اپنا ستھان بلایا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتتا ستھان اتتا سارے چھتر میں بنا سکتے ہیں میں سردان جلی آرپر کرتا ہوں راکنا کرتا ہوں ان کی آتما اور پیوش گویل نے تب انترم بجٹ پیش کیا تھا پشلی سرکار میں جبکہ جیٹلی صاحب بیمار تھے پیوش گویل نے آج ان کے نہیں رہنے پر کیا کہا سنیے انہوں نے ہر وقت مجھے مارک درشن دیا میری چنتہ کی میرے پریوار کی چنتہ کی پورے دیش کے لیے ہم سب کے لیے یہ چھتی کبھی پوری پوری نہیں ہو سکتی میں ان کے پریوار جنوں کو اپنی شدھانجلی دیتا ہوں اور بھگوان ان کو شد شکتی دے کہ وہ اس بہت ہی دکھت سماچار کو سہن کر پائے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور تب جبکہ موڈی کا یہ بیشکیمتی ہرک ہو گیا خود موڈی ویدیش یاترہ میں تھے انہوں نے وہاں سے جب ارون جیٹلی صاحب کی پتنی اور ان کے پریوار کو فون کیا تو ان کے پریوار نے آگرہ پوروک یہ کہا کہ آپ ویدیش دورہ بیچ میں چھوڑ کر مت آئیے گا یہ ہے ارون جیٹلی صاحب اور ان کے پریوار کا کنڈکٹی چھوڑ سب دے گا